اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ میں ہوں اسماع امران اور آپ دیکھ رہے ہیں اسماع امران ویلوگ تو جناب آج بہت کام ہے کر چکی ہوں اور جناب اپنے بیٹے کے لئے سرپرائز میں چنے کی ڈال کا حلوہ بناؤں گی تو اس کی ریسپی بھی میں آپ سے شیئر کروں گی بلکل سیمپل سی ہے اس میں کوئی زیادہ کام نہیں ہے صرف پکائی کا اور بھنائی کا کام ہے تو میں نے جو ڈال تھی اس کو بھوک کر چنے کی ڈال کو رکھ دیا ہے چنے کی ڈال کو اچھے طریقے سے دھوکے پانی سے اس طریقے سے میں نے اس کو دھوکے بھوکے رکھ دیا ہے یہ تقریباً تین سے چار پھینٹے اگر بھیگ جائے گی تو زیادہ اچھے طریقے سے پھول جائے گی اور نرم ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس کو پانی ڈال کے تو پھر اُبالیں گے اس کے بعد سارا پروسیجر ہے تو یہ جیسے بھیگتی ہے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نیکسٹن نے کیا کرنا ہے اور اس کو رہ دیتے ہیں اس سائیڈ پہ اور کچھن میں نے سارا سمیٹ دیا ہے اور تھوڑی سی اس کی شیٹنگ بھی چینج کی ہے سارا سمان اتن ازیق لیا ہے کیونکہ مجھے پکانے میں پھر جو چیزیں چاہی ہوتی ہیں پھر مجھے مشکل ہوتی ہی دوسری سائیڈ پہ جانا پہتا ہے تو اس طریقے سے تھوڑا سا میں نے اس کو چینج کر دیا ہے کورٹ چھوٹا سا ڈال دیا ہے تو اس کی جیسے ہی دال بھیگ جاتی ہے تو پھر ہم اس کی پکائی شروع کرتے ہیں تو لیجئے بھی بلس چولا کر دیا ہے ہم نے اون تھوڑا سا اس کو میڈیم فلیم پہ رکھیں گے اور چنے کی دال میں نے اس میں ڈال دی ہے کیونکہ آج موبائل میرے ہاتھ میں آج انایا بھی تک سو رہی ہے کل جیسے کہ آپ کو پتا اس کی برڈے تھی تو یہ بھی میرے ہاتھ میں ہی موبائل کل پی کھا سے مجھے مشکل ہو رہا تھا تو اب اس میں ڈالتے ہیں پانی یہ آدھا کلو ڈال ہے تو تقریباً اس میں کلو پانی ڈال دوں گی اسے یہ ہوپا پانی بلکل خوشہ کر دینا تھوڑا سا کر رہ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں اسے پسائی اچھے طریقے سے ہو جائے گی بلینڈ اچھے طریقے سے ہو جائے گا کرینڈر میں تو اس کے بعد ہم اس کی بنائی کریں گے اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں کرنی ابھی صرف چنے کی ڈال اور پانی ڈال کے اور میں پریشے لگا کے بل کر دوں گی اس کو اور اس کے بعد جیسے ڈال اچھے طریقے سے گل جائے گی دس منٹ تک کا میں لگاؤں گی اس کو ویٹ اور پھر دوبارہ اس کی بنائی کریں گے تو یہ دیکھیں ویورز یہ میں نے ڈال کو اچھے طریقے سے بوائل کر کے اور اس کو اب ٹھنڈا کر لیا ہے ٹھنڈا کرنے کے بعد یہ تھوڑی سی ٹھیک بھی ہو جائے گی اور دیکھیں کتنی اچھی طریقے سے وہ گل چکی ہے اس کی وجہ سے زیادہ گل آنے کیا مقصد یہ ہی تھا کہ یہ اچھے طریقے سے پھر نہ بلینڈر میں اچھی طرح پس جائے کیونکہ حلمے میں جب موہ میں ڈال آتی ہے تو وہ بہت بوری محسوس ہوتی ہے اچھی نہیں لگتی تو اب ہمیشہ کریں گے کرائن اور بلینڈر میں میں اس کو ڈال دیا ہے ڈھک نہ ڈھک دیا اس میں کوئی پانی کچھ نہیں ڈالا اب اس کو بلینڈ کریں گے تو یہ بلینڈ ہو گئی ہے بس اب ہم اسے دیچ کی وہ ٹرانسور کریں تو دیکھیں گھی میں نے دیچ کی میں ڈال دیا ہے جیسے ہی گرم ہوتا ہے اس کے اندر میں الائٹی ہی گرم ہوتا ہے اس کے اندر میں ڈال دیں ہوں 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 میں اس میں بہتی داشترین کریں برطل کو اچھے طریقے سے ساکھ کرتے ہیں اس کی اچھے طریقے سے بنائی کرتے جائیں گے اس کی بنائی جو ہے ہلوے کی دان کے ہلوے کی بہت کاؤنٹ کرتی ہے اگر یہ تھوڑا سی بھی اس میں کچاہٹ رہ گئی تو اس میں بہت زیادہ سمیل آتی ہے اور کھایا نہیں جائے گا یہ ساری سمیل جو ہے ہم نے اس کی بنائی میں اس کی ختم کرنی ہے یہ دیکھیں بیورز اس میں میں نے ایک چھٹکی جو ہے نا وہ فوڈ کلر ایٹ کر دیا ہے اسے بہت اچھا پیارا سا کلر آئے گا اس کا تو دیکھیں بیورز یہ مجھے تقریباً داس سے پندرہ منٹ ہو گئے اس کو پکاتے ہوئے چمچ باقاعدہ چلاتے رہنا ہے کیونکہ اس میں پھر کٹھلیاں پڑ جاتی ہیں تو ابھی اس کو مزید آدھا اگھینٹا اور پکاؤں گی پھر پتہ لگے گا کہ اس کو ابھی کتنا ٹائم مور لگے گا چینی پانی چھوڑتی ہے نا تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی خوشک ہوتا جائے ورنہ پھر اس کو خوش کرنے کے بعد اگر چینی ڈالیں گے تو چینی پانی پھر سے چھوڑ دے گی اور ہمیں ڈبل میند کرنی پڑے گی اس کی بنائی کے لیے تو جیسے ہی چینی پانی چھوڑے گی یہ پتلا ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر ہم نے بنائی کر کے اس کو واپس ٹھیک کرنا ہے اور اتنا ٹھیک کرنا ہے کہ اس کی ٹکڑیاں جو ہیں وہ برطن میں آرام سے جم سکیں دیکھیں بیورز اس کو پکتے ہوئے ابھی مزید جو ہے وہ 10 سے 15 منٹ ہو چکی اور یہ سمٹنا شروع ہو گیا دیشکی میں دیکھیں اور اسی سٹیج پہ آپ کو یہ خیال یہ بھی رکھنا ہے کہ یہ جو ہے نا اس میں پٹاکتے جو ہے وہ بھرنا شروع ہو جاتے ہیں بلگلے سے اور آپ جیسے چمچ ہو موک کرتی ہیں تو وہ ہاتھ پاؤں یا ہاتھ پہ یا موک پہ جو ہے وہ آپ کے آ سکتا ہے اس کو بھی آپ دھیان میں رکھیں کہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو کیونکہ یہ بہت جرم ہوتا ہے اور اچھر کے موک پہ پڑتا ہے یا پھر ہاتھ آپ پہ جلا دیتا ہے دیکھیں بیورز اس کی بنائی ہو گئی ہے اس کنڈیشن میں آگیا ہے ہمارے پاس ابھی اس کی تھوڑی سی میں اور بنائی کروں گی تاکہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے اس کے بعد یہ میں نے اوائل لگا کر بریز کر دیا ہے ایک برطن میں اس کو اور اس کو تو کیونکہ میں نے تھوڑا ہی بنایا تھا تو یہ بھی ان جانوں میں آئی چاہے بھوڑا دیکھیں بیورز میں نے نا دو لیڈا 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 برطنوں میں نکال کے اس طریقے سے اس کو سیٹ کر دیا ہے اب اس کی جانشنگ کریں گے میرے پاس تھوڑا سا اس کا ناریل کا جو چاکیا اور ناریل ہوتا وہ ہے اس کا بورا جیسے کہتے ہیں تو میں وہ سپنکل کروں اس کے اوپر میرے بچوں کو ناریل زیادہ پسند ہے تو میں زیادہ یوز کرتی ہوں ناریل پر اس کے اوپر بھی اسی کریں گے پھوڑے سے بڈام ڈال دیں گے یہ کیونکہ میرے پاس تھوڑے تھے اس لیے میں نے باہر سے نہیں ہوں باہر سے ہوں ہم اس کو ہاں سے پھر کر سنا پریس کر دیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اچھے طریقے سے اس طرح اس کو سیٹ کر دیا ہے تقریباً اس کو آدھا پھونا جھنٹا لگے گا تو یہ بلکہ سیٹ ہو جائے گا پھر ہم اس کی ٹپڑیاں کاٹ کریں اگر اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا میرے چینل کو اور اس طریقے سے آپ بھی بنا کے دیکھیں گا ماشاءاللہ بہت مزے کا بنتا ہے بہت ٹیسٹی بنتا ہے اس کے اوپر آپ گارنشن کر سکتے ہیں اپنے فیوریٹ جو ٹرائی فروس ہوتے ہیں ان سے تو میرے پاس اس وقت جو گھر میں وہ لیبل تھے میں نے صرف ہونی سے کیا ہے تو اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ تو جناب یہ تھا ہماری چینل کی دال کا حلوہ تو میں امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا جزاک اللہ اور مجھے آپ کے اچھے اچھے کمٹس کا بہت انتظار رہتا ہے تو پلیز مجھے اچھے اچھے کمٹس کر کے بتائیے گا اللہ حافظ 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 موسیقی